اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ پریسے ہوں گے ویلکم ٹو بیک مائی چینل ہرپل جیو کا ڈراما سریل بے لگا ہم جو کہ بہت ہی انٹریسٹنگ ڈراما بن چکا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دہنے جا رہے ہیں کہ رمشہ بہت پرشانی کی حالت میں قاسم صاحب کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ قاسم صاحب آپ مجھے جہاں سے نہیں نکالیں گے میں گھر کے کسی بھی کونے میں پڑھی رہوں گی مامو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی میں افنان سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ افنان میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا یہ بات سنکر قاسم کہتا ہے کہ نہیں بیٹا جو تم چاہتی ہوئی ہوگا تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بس تھوڑا سا وقت لگے گا رمشہ کہتی ہے کہ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی کے پاس سیو نہیں رہوں گی میں اسی گھر میں رہوں گی اور میں آپ لوگ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی یہ بات سنکر قاسم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس وقت لگے گا تھوڑا جس پر رمشہ کہتی ہے کہ انکل بے شک جتنا بھی وقت لگے لیکن میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی اسی گھر میں رہوں گی تم لوگ کے ساتھ یہ بات سنکر قاسم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افنان علیزہ کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ علیزہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑا سا وقت چاہیے مجھے یہ باس انکھا علیزہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے اب تم سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا رمشہ تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور وہ اس گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی اور نہ ہی مامو اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں جس پر کہتا ہے افنان بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو میں سب کچھ ٹھیک کر جاؤں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں رمشہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس گھر سے نکال دوں گا علیزہ کہتی ہے کہ نہیں تم اسے کبھی بھی نہیں نکال پاؤں گے جس پر قسم صاحب انکل اسے گھر میں لے کر آیا اور وہ کبھی بھی اسے گھر سے نہیں نکالیں گے جس پر افنان سن کر کہتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں نا میں خود اسے اس گھر سے نکالوں گا اور میں بابا سے بات کر چکا ہوں میں رمشہ کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس گھر سے نکال دوں گا علیزہ کہتی ہے اگر تم نے رمشہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس گھر سے نکال دیا تو ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی اگر مامو شادی نہیں بھی کروائیں گے تو ہم دونوں کوٹ میریج کر لیں گے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ قاسم صاحب بہت زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ ہم شک ہو کہ میں تمہیں اس گھر سے کبھی نہیں نکالنا چاہتا لیکن اب میں نے افنان سے وعدہ کر دیا ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا بیٹا میں اب بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کسی اچھے سے لڑکے ساتھ کر دوں یہ بات سنکر امشا بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی میں صرف صرف اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں یہ بات سنکر کہتا ہے قاسم کے افنان تمہیں اس گھر میں کبھی برداشت نہیں کرے گا یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ نیکس اپسوڈ میں مزید نیکس اپسوڈ دہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گئے ویلنگز بریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو بیڈی کا نوٹیفکیشن اب تک بہت سانی پہنچتا رہے شکریہ اللہ حافظ